بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة والسلام على نبینا محمد وآلہی صحبی اجمعین ناظرین عید کا دن کیسے گزارا چاہے؟ پہلے ہم فرق سمجھ لیں کہ ہم نے کس نظریہ سے عید کا دن گزارنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہ لوگ دو دن ان کے تھے مدینہ والوں کے جس میں وہ کھیل تماشا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہیں ان دو دنوں سے زیادہ بہتر دن دیئے ہیں اور وہ عید فطر اور عید ازحاہ ہے اب فرق یہ سمجھنا ہے کہ پہلے بھی وہ لوگ دو دن خوشی منایا کرتے تھے کھیل کیا کرتے تھے اور اسلام نے بھی جو دو دن دیئے ہیں یہ بھی خوشی کے لئے دیئے ہیں غم کے لئے نہیں دیئے ہیں تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مسلمان جب خوشی مناتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق کہ ہم خوشی کریں گے لیکن جیسے اللہ نے بتایا ویسے خوشی منایں گے اور جب آدمی دین سے غافل ہوتا ہے اللہ سے غافل تو وہ پھر اپنے نفس کی خواہش کے مطابق حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر سنت کی پرواہ کیے بغیر خوشی مناتا ہے تو ہم اس نظریے سے عید کا دن گزاریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں عید کی دن ہمیں خاص کام کیا کرنے ہیں پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ عید فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات زور سے کہنی شروع کرنی ہے بلکہ میرے ساتھ کہہ لیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ واللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وللہ الحمد اب اس کا ایسا ہو کہ پورا شہر اور مسلمانوں کا پورا علاقہ تکبیرات سے گنجا کرے جن ساتھیوں کو حرمین میں مکہ مدینہ میں عید پڑھنے کا اتفاق ہوئے انہیں دیکھا ہوگا کہ صبح سے تکبیرات سپیکر پر بڑی خوشکن آواز سے شروع ہو جاتی ہے ایک محول بنایا جاتا ہے کیا یہ بتانے کے لئے کہ اللہ بڑا ہے ہمارا کوئی عمل بڑا نہیں ہم بڑے نہیں اللہ ہی سب سے بڑا ہے اس کے بعد اپنے سب سے خوبصورت کپڑے پہننا عالی ترین کپڑے اچھی خوشبو پہننا یہ بھی سنت ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رشم کا جوڑا دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ اسے عید کے دن پہنئے گا یہ اور بات ہے کہ آپ نے رشم کا جوڑا نہیں پہنا آپ نے کہا مرد نہیں پہنتے لیکن یہ بات ثابت ہو کہ عید کے دن سب سے خوبصورت کپڑے پہنا یہ صحابہ کا بھی طریقہ تھا اور ثابت بھی ہے تو اچھے سے اچھے کپڑے جو آپ کے اچھے کپڑے میں فرق ہوگا ایک عام آدمی درمیانے پہنے گا جس کو اللہ نے مال دور زیادہ دیا ہے وہ زیادہ اچھے پہنے گا کیوں اچھے کپڑے پہنے فخر ریاہ کے لیے نہیں دکھاوے کے لیے نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سنت کو پورا کرنے کے لیے پھر عیدِ ازہا قربانی کے دن ہم نے پہلے کھانا نہیں کھانا بلکہ ہم نے قربانی کے لیے جلدی نکل جانا ہے تو مستد شافعی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدِ فطر ذرا تاخیر سے پڑھتے تھے اور عیدِ ازہا کی نماز جو کل آ رہی ہے یہ جتنا جلدی تو آپ دیکھیں آپ کے قریب جہاں جلدی ہو رہی ہے چوتھی بات یہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ عیدگاہ میں پڑھنی ہے تو آپ کے قریب جہاں عیدگاہ میں نماز ہو رہی ہے کہ عیدگاہ میں پڑھنا زیادہ افضل ہے اور عیدگاہ میں جانا اتنی بڑی خیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ خواتین بھی جائیں یہاں تک کہ جو خواتین ایام میں وہ بھی جائیں اور اس اتنی بڑی خیر کے گواہ بنیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد خواتین کو عید کی نماز کے بعد الگ سے وازو نصیت فرمایا کر دیتی یہ اور بات ہے پھر پردے کے حکام جو بعد میں ہو اس میں خواتین کو جانا مناسب نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی اور آپ کا جو بکبشین املحین بڑے سفید خوبصورت جانور تھے اور ان کے بیٹھنے کی جگہ چلنے کی جگہ اور دیکھنے کی جگہ یہ کالی تھی تو آپ دیکھیں جانور کتنا خوبصورت ہوگا اور ایک روایت میں کہ کھانے کی جگہ بھی یعنی مو بھی کالا اس پہ کالا رنگ باقی سارا سفید تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر مبارک رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر اور انی وجہت وجہی لیلذی فطر السماواتی والارض حنیفہ یہ دعا یاد کرنے آپ نے پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے یہ دن اللہ نے بنایا ہے لوگوں سے ملنے کے لیے انفرادی عبادات زیادہ اس دن میں نہیں کرنی کہ آپ مسلحے پہ بیٹھ جائیں ذکر کرتے رہیں بلکہ آپ نے لوگوں سے ملنا ہے اور آپ نے اپنا گوشت جو قربانی کا ہے وہ آپ نے رشتہ داروں میں ایک حصہ ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے اب یہ مستحب ہے ضروری نہیں اگر آپ زیادہ رکھ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن جو فلسفہ اور مقصد ہے آپ نرشت داروں سے ملنا ہے خوشی کا اظہار بتکلف کرنا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں ابو سن قمطریرہ ان سے حسانی جاتا ان کو زبردستی حسانہ پڑتا ہے تو بھئی یہ دن اللہ نے رکھا ہے خوشی کا اظہار حسنا مسکرانا بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرے میں داخل ہوئے دو بچیاں دف بجا کے نغمہ پڑھ رہی تھی یوم بعاس کے انسار کے دو قبیلوں میں جنگیں ہوا کرتی تھیں اس کی نظمیں ہوا کرتی تھیں یسے ہمارے قومی طرح نہیں ہوتے ہیں تو آپ دف بجا کے ایسے پڑھ رہی تھی تو ابو بکر عزی اللہ عنہ نے ڈانٹا کے اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے لہو لائب کر رہی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر چھوڑ دو یہ عید کے دن ہے اور عید کے دن رخصت ہے معنی یہ ہے کہ ہے تو جائز کوئی موسیقی تو بجا نہیں رہی اور بات یہ عید کے دن تھوڑا خوشی کرنا نغمے کہنا خوشی کے جو طریقے قوم میں ہیں جائز طریقے ان کو اپنانا یہ کوئی غلط بات نہیں تو مل کر کوئی ایسا کام کرنا جو فریعت میں ناجائز نہیں ہے کسی قوم کے رواج میں خوشی کا جو طریقہ ہو وہ طریقے کرنے چاہیئے تاکہ قوم کو اور دنیا کو نظر آئے کہ اس دن مسلمان خوشی کر رہے ہیں اور خوشی کیوں کر رہے ہیں ایک عمل پر کہ ہمارے بہت سے نمائندوں نے حج کیا ہے اور ہم نے ایک بہت بڑا عمل قربانی کا کیا ہے اور ہم خوشی منا رہے ہیں اللہ کے حکم پر کہ اللہ نے یہ تہوار ہمیں دیا ہے اور اس کو ہم اس مبارک قربانی کے جذبے سے اپنائیں گے تو یہ تین دن آپ نے قربانی جذبے سے کرنی ہے اللہ تعالی ہمیں قربانی کا جو مقصد ہے وہ عطا فرمائے اور پوری زندگی اپنے گناہوں کی نفس کی خواہشوں کی قربانی دینے والا بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ وَآخُرْ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ